اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی ٹیپ چنل تو آج ہم سٹارٹ کر رہے ہیں پرسٹیر کا چپٹر نمبر ٹین دیگنومیٹک ایڈنٹیٹیس اور چپٹر ایکویجن نمبر ٹین پوائنٹ ٹین ہے ایکویشن نمبر اس سے پہلے کوریشوز کے بارے میں کچھ ہیڈے دے دوں کوریشوز بولتی کس چیز کو ہے کوریشوز میں ہے کیا اگر ہم بات کریں ہمارے پاس جو مین فنکشن ہے دیگنومیٹک وہ اچھے ہیں سائن کاؤز ٹین اور ساتھ ان کے ریسی برکل تو ان تینوں کو ہم سن ٹائم یوز کرتے ہیں تو فائنڈ این اینگل اور سن ٹائم ہم یوز کرتے ہیں تو فائنڈ ارلیند مطلب کسی بھی ایک ریشو کو ٹیگنومیٹک ریشوز کو ہم کسی بھی ایک سنگل ٹائم چاہے ہم اینگل فائنڈ کر لیں چاہے ہم اس کی ہلپ سے لیندھ فائنڈ کر لیں تو مطلب ایک ریشو ہے اوے دو کام دہ رہے ہیں وہ بولتے ہیں ایک mexa بناخل کردہ کام دے رہے ہیں تو اسے بولتے ہیں کو ریشوز آپ کو ریشوز کچھ ہے وہ آپ نے یاد رکھنی ہے سائن کی えچ کو واج وoli ہوتی ہے Cause اور Cause کی گھتی ہے sign اس کے بعد ھینڈھے ریشوижу میں آہ ہوتی ہے اور ہوتی ہے کے سیکنڈ کی کو ریشو ہوتی ہے کو سیکنڈ اور کو اس کی کھوٹی ہیں سیکنڈ اب اگلا کوئس نہیں ہے کہ یہ کب بدلیں گی کب نہیں بدلیں گی تو وہ کیا مثل ہے جب نائنٹی کا کوئی ملٹیپل میں آرڈ نمبر آج ہے تو سائن کو اس بنجے گا ٹین کو آرڈ بنجے گا سیکنڈ کو سیکنڈ بنجے گا کو سیکنڈ سیکنڈ بنجے گا اب ہم نے کیسے چیک کرنے آیا کہ کوئی بھی جو نمبر ہے وہ نائنٹی کا ملٹیپل آرڈ ایون بن رہا ہے کہ نہیں بن رہا جو 써 Pengo اینگل دے گا میں ساتھ اسgusiszامپل دوں گا پہلے ایک چیز سمجھلے یہ پرچہ کوائڈرینٹ سیکنڈ کوائڈرینٹ ہے تھرڈ کوائڈرینٹ ہے اور ساتھ ہے فورتھ کوارڈرینٹ یہاں پہ لکھا ہوتا ہے90 یہاں پہ ہوتا ہے identificate coast 280 یہاں پہ ہوتا ہے 270 انگل یہاں پہ تریکی بھی دیکھنے بریس Grund انسٹو نائنٹی کو hem لکھ سکتے ہیں کوانٹیپلا ہےڈ پہ منٹیپل آر نائنٹی یہ 370 اس کو لکھ سکتے ہیں ہم 3 multiplied by 90 یہ 460 اس کو لکھ سکتے ہیں ہم 360 یہ ہے 4 multiplied by 90 اس کا مطلب یہ ہے جب ہم ایک چکر مکمل کرتے ہیں تو ہم کتنے انگل کور کر رہے ہوں گے 4 times 90 اگر ہم half کور کرتے ہیں تو وہ جے گا 2 times 90 اب next question ہے first question اگر میں start کروں تو question one کے میں نے first part لکھا ہے sign minus 70 سے پہلے ایک بہت سمجھے لے اگر sign کے ساتھ ہیں اگر minus میں آجے sign کو secant 10 record تو وہ minus بہیران ہے جو ہے اس کا minus ختم ہوگا اور ساتھ سکلٹ ہوتا ہے secant ان کے جو minus ہیں وہ ختم ہوتے ہیں باقی اگر minus 7 آ رہا ہے تو وہ minus بہیران آجے گا پہلی بات اس کا تو minus آگیا باہیر minus sign 780 اب next آپ نے کرنا کہا جو بھی وہ angle ہمیں دے گا اس angle کو ہم نے 90 پہ divide کر دینا ہے یا اپنے rough بھی کرنا ہے کلکلیٹر کی ہے اس سے اگر ہم اس angle کو 90 پہ divide کریں تو ہمیں ants مل جائے گا 8.66 اوکے اب اس کے بعد ہم نے کرنا کہ اگر ہم دیکھیں point سے پہلے کہہ لکھا ہوا ہے 8 اب آپ نے اس 8 کو multiply کرنا 90 کے ساتھ تو جو ants ملے گا وہ آجے گا 720 اب آپ اگر دیکھیں 720 اور اس angle اگر آپ subject کرتے ہیں 720 اور 780 کو minus کرو دونوں میں تو 60 ants آئے گا ایک نمبر یہ لکھا ہوا ہے equal ہے sign 720 ایک ہے 60 اگر ہم دونوں کو add کریں گے تو ہمیں ants پچھلا ملنا چاہیے چاہے ہم add کریں چاہے ہم subject کریں تو جہاں ants آئے گا وہ پچھلا آنا چاہیے پہلی بات اس کے بعد اگر ہم دیکھیں جو میں 720 ملا تھا وہ میں کس طریقے سے ملا تھا وہ یہاں پہ لکھا ہوگا 8 times 90 plus 60 اگر ہم دیکھیں 90 کا جو multiple ہے وہ even number بن رہے تو جو sign ہے وہ اپنی کو رشو میں change نہیں ہوگا it means that minus sign ویسے کا ویسے ہی ہے اور اس کے بعد جو angle لکھیں گے وہ end والا ہوگا 60 یہ minus پہلے بھلا تھا اب اگر ہم دیکھیں تو 498 90 بانتا ہے مطلب ایک چکر میں 490 بنتا ہے 5 6 7 8 تو اوپر کچھ ہو رہا ہے add لیکن کچھ add کر رہا ہے تو ہم آگے first میں چلے جائیں گے first میں sign ہوتا ہے positive یہ وہ positive کا sign ہے plus minus minus sign 6 stable میں سکیمہ دیکھ لینے ہیں آپ لوگوں نے اور وہ یہاں پہ enter کر دینی ہے وہ 3S کے root 3 over 2 next جی second part ہے court minus 8 double 5 تو پہلے تو minus 2 ہی رہا گیا کیونکہ cause یا secund نہیں ہے باقی بچہ court 8 double 5 اب ہم نے کرنا کہ یہ رفت میں کام ہوگا اس نمبر کو ہم نے divide کرنا 90 کے ساتھ divide کریں گے تو جیسے ہم اس کو 90 کریں گے 9.5 اس کے بعد ہم نے کرنا کہ point سے پہلے 9 لکھا 9 کو multiply کریں گے 90 کے ساتھ تو 810R اگر ہم دونوں کو subtract کریں 8 double 5 minus 810 تو 45 ایک نمبر بچہ ہوا ہے میرے پاس minus پہلے والی ہے court 810 دوسرا بچہ رہا ہے 45 دونوں کو add کریں گے تب پچھلا نمبر بنے گا اگر ہم دیکھیں تو جو ہے تھا minus as it court be as it 8 9 810 مجملہ تھا 9 کو 90 سے multiply کر 9 multiply بن 90 plus 45 تو 90 کے ساتھ odd نمبر ہے court بنجھے گا 10 quadrant جو angle ہے وہ اسے کا ویسے یہ والا minus پہلے تھا وہ as it اگر ہم دیکھیں تو 9 times 90 ہے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 کچھ add تو add second میں second میں negative ہوتے تو یہ negative لگا دیا minus plus 10 45 تو 1 equal ہوتے ہے تو cosecant 20 40 20 40 کو divide کریں گے 90 کے ساتھ 22 point something 22 کو ہم نے multiply 90 سے کرنا ہے جو answer میں ملے گا وہ آجے گا 1980 اگر ہم ان دونوں کو کریں گے subtract 20 40 minus 1980 آنٹ مل جے گا 60 دو نمبر مجھے مل گئے ہیں سیک اگر 1980 plus 60 پارٹ ایسے ہوں ان کو پلس کرو یا مائنس کرو تو پرشار نمبر بھی بننا چاہیے سیک ان 22 x 90 plus 60 اس کو فردہ solve کیا بھرس کرنے تو 2 over square root 3 اور یہ ساتھ negative 4th part 9 60 90 ڈیویڈ 10 کو 90 سے گیا مل ٹیپل ہے تو 900 900 ان کو آپ سکر سکسٹی آر مطلب سیک انٹ 900 plus 60 پھر آجے گا 9 60 تو یہ میں ملا تھا 10 ٹائم 90 plus 60 تو سیک ان نحن بدل نحن سیک ایسی 60 بھی ایسی یہ ایک دفعہ چکر کیا تو آٹ دو دفعہ آٹ نو اور دس دس جمع کرتے یہ پہ آجیں گے اور ادھر کریں گے تو سیک انٹ کاؤز ہوتا ہے آئی سی ٹی یہ پہ نیکٹی ہوتا ہے تو کاؤ سکسٹی ہوتا ہے وان بائی ٹو اس کو بیر روٹس تو ٹو یہ ہی مرا آن سے تو